اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو استاجی آن لائن ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہیں ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایسی کی طرف سے ایڈورٹائسمنٹ میں آئے ہوئے ایسی چاپز کے حوالے سے جو کہ انویجیلیٹنگ سٹاف کے حوالے سے ہیں ایکزیم ڈیوٹی سٹاف کے حوالے سے ہیں اور ان پر کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس قسم کی جابز ہیں اس کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کریں گے اگر آپ ای پی ایسی کی ویب سیٹ پہ جائیں تو آپ کو ہائلائٹس میں کچھ پوپ اپ نظر آ رہے ہوں گے ان میں تھرڈ نمبر پہ جو پوپ اپ ہے وہاں پر ایڈورٹیسمنٹ آف ایکزیم ڈیوٹی ریجسٹریشن کی آپ کو ایڈورٹیسمنٹ نظر آئے گی اس پہ آپ کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں آپ نے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایڈورٹیسمنٹ اپن ہو کے آ جائے گی پی پی ایسی کی طرف سے ایگزام ڈیوٹی کے لیے جو سٹاف ریکوائر کیا گیا ہے اس میں سپروائزر کی ایئے ریکوائرمنٹ ہے سپروائزر کا کام ٹو سپروائز ایگزام یا ٹیسٹ ہے اور اس کے لیے جو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ ایپلائیز ہیں بی ایس سیمنٹین یا باب اس کے بعد ڈیپٹی سپروائزر یا دپارٹمنٹ لئے ریپریزنٹیٹیو تو اس کا کام ٹو پرفارم ٹیبل وارک ڈکومنٹیشن آف ایگزام یا ٹیسٹ اور اس میں اپلائی کرنے کے اہل لوگ ہیں وہ بی ایس سکسٹین کے گورنمنٹ اپلائیز ہیں اس کے بعد انویجلیٹر کی سیٹ ہے اور اس کا کام جو ہے ٹو انویجلیٹ ایگزامنیشن یا ٹیسٹ ہے اور اس پہ اپلائی کرنے کے اہل لوگ بی ایس فائیو سے بی ایس فیفٹین تک ہیں اس کے بعد وارٹ کیریئر کی پوسٹ ہے اور وہ لوگ جس پہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ کام وہ ہوں گے بی ایس ون سے بی ایس فور تک اور ان کا کام سیلین سپورٹ فنکشن انکلوڈنگ رینجن سیٹس دسٹنگ آف فرنیچر سیلین آف ایگزامن لیٹڈ مٹیریل پر وی این آف وارٹ ہوگا اور کامن فیچر آف ایگزامن مینشن کریٹیریا اس پہ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کا ڈومیسل پنجاب کا ہونا چاہیے اور ایمپلائی جو ہے ان کی پلیس آف ٹیوٹی اس نومینیٹڈ ڈسٹرک یا ریجن ہوگا اور وہ لوگ جو ریگرل ایمپلائیز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے فیڈل گورنمنٹ کے سیمی گورنمنٹ انسٹویشن یا آٹانومس بوڈیز کے اور ایکویلنٹ سکیل رکھتے ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ گائیڈ لائنز ہیں وہ لوگ جو اس سیٹ پہ اپلائی کریں گے ان کے لیے اور وہ گائیڈ لائنز کچھ اس طرح کی ہیں کہ جو لوگ انویجلیشن اس کے لیے سیلیکٹ ہوں گے سٹاف ڈیوٹی کے لیے ان کو انویجلیشن سسٹم کے ذریعے ان کے ڈیوٹی لائنز کے والے سے انفرمیشن پروائیڈ کی جائیں گی اور یہ ایکزیم نارملی جو ہیں وہ سیچ ایڈے سنڈے کو کنڈکٹ ہوتے ہیں جس پہ ان کو ڈیوٹی پر فارم کرنی ہوگی اور جو لوگ اس پہ اپلائی کریں گے ان کے خلاف کوئی دپارٹمنٹل انکوائیر یا کریمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے انٹرسٹڈ کینڈیٹ جو ہیں وہ ریسٹریشن فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ وہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کہاں پر اویلیبل ہے اس کے ریلیٹڈ انفرمیشن بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے یہ فارم فیل کرتے ہوئے اس کی ہارڈ کپی آپ نے سبمیٹ کرنی ہے اندھی نیم آف سیکیٹری آپ اس کو پی پی ایسی ہیڈ آفیس میں بھی سبمیٹ کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ اپنے ریسپیکٹیو ریجنل آفیس میں سینڈ کر سکتے ہیں اس کا ہیڈ آفیس لاہور میں واقع ہے اور اس کے علاوہ ریجنل آفیس راولپنڈی ملتان باولپور ڈی جی خان فیصلہ باد اور سرگودہ میں واقع ہے کچھ ایمپورٹنڈ نوٹ ہیں اس حوالے سے جو لوگ اس پہ اپلائی کریں گے ان کو ایگزیم پریپریشن سیشن جو ہے اس میں بھی آنا ضروری ہوگا ان کے لیے اگر کوئی سٹاف انویجلیشن سٹاف جو ہے وہ اس سیشن میں نہیں آتا تو ان کو ریمیوریشن نہیں پیکی جائے گی اور ایچ ڈیوریشن جو ہے وہ 3 آر سے 3.5 آر ہوگی تی ا ڈی اے will be no تی ا ڈی اے will be paid as selected employees will be deputed at their preferred place of region only ریمیوریشن will be paid اور اس میں ریمیوریشن کی حد جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو اس میں سپروائزر ہوگا ان کے لیے 1500 پر سیشن ہے اور دیپٹی سپروائزر کے لیے 1200 پر سیشن پھر انویجلیٹر کے لیے 800 پر سیشن ہے اور وارٹر کیریئر کے لیے 500 روپیز پر سیشن دیا جائے گا اور یہ سب یہ اماؤنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو ٹیکس ہوگی اب اس پہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ لینڈ پروائیڈ کر دی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ ایپی ایسی کی ویب سیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اپنے آپ کے لیفٹ کارنر رائٹ لیفٹ پینل جو ہے وہاں پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی ان میں اپشن ہے آپ کوئی ونڈو نظر آ رہی ہے جہاں پر ڈاؤنلوڈز لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈز میں جائیں گے تو آپ کے پاس لاسٹ اپشن ہے ایکزیم ڈیوٹی ریجسٹریشن فارم کی اس پہ آپ کلک کیجئے آپ کلک اس پہ کریں گے تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈز میں جو بھی اویلیبل فارمز ہیں وہ اوپن ہو کے آ جائیں گے تو اس میں سب سے لاسٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو پی پی ایسی ایکزیم ڈیوٹی ریجسٹریشن فارم ہے پی پی ایسی ایکزیم ڈیوٹی ریجسٹریشن فارم پہ یہاں پر دیکھیں آپ کو لنک دیا گیا ہے پیڈیا فارمیٹ میں آئیے فارم لنک پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ فارم جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا یہ فارم کچھ اس طرح سے آیا یہاں پر آپ نے پاسپورٹ سیز پیچھر لگانی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا رول سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس پہ اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے جو پارٹیکلرز ہیں وہ اس میں فیل کریں اور سائن کرتے ہوئے پارٹیکلرز آف اپلائی ڈپارٹمنٹ یہاں پر جو ہے آپ نے اپنے ایمپلائیر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز یہاں پر فیل کرنی ہے اور اس کو سائن کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنی کمپیٹنٹ آثورٹی سے بھی سائن کروانا ہے اسٹرم بھی کروانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنی کاؤنٹ ڈیٹیلز فیل کریں گے کہ آپ کو پیمنٹ کیس طرح کی جائے گی ڈیوٹی سٹیشن کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ ٹرم ڈین کنڈیشن جو ہے آپ پہ لگ ہوں گی اور انڈرٹیکنگ بھی آپ سے لیا جائے گا اس کو سائن کرتے ہوئے آپ ایپی ایسی ایڈ آفیس لاہور میں سینڈ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے سکس ریجنل آفیسز ہیں وہاں پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی کچھ انفرمیشن ایگزیم ڈیوٹی سٹاف کے حوالے سے اگر آپ اس پہ الیجبل ہیں تو آپ ضرور اپلائی کیجئے اور اگر آپ کی کیوری ہو گئے کوئیسن ہو تو ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپن ہے آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح کے دیگر ویڈیوز سے حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو استاد جی آن لائن کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر رہے ہیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئے ویڈیو آئے نئے انفرمیشن آئے تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن پہن جائے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ